السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی دعوت کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے کیس کیا گیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ مرحلہ تین سالوں پر مشتمل تھا اور اس مرحلے میں آپ نے لوگوں کو سلوی یعنی خفیہ دعوت دی اور انفرادی دعوت دی یہ مرحلہ تین سال تک چلتا رہا تین سالہ سلوی خفیہ اور انفرادی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کموبیس چالیس یا اس سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی بڑی شخصیات بھی تھی مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی غلام بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا آج کے درست سے مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی اعلانی دعوت کا جو مرحلہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کی ہم سنوات کریں گے اور یہ دوسرا مرحلہ نبوت کے چوتھے سال سوے کر کے دسوے سال کے آخر تک ہے یعنی یہ مرحلہ سات سالوں پر مستقل ہے یہ مرحلہ کب سے شروع ہوتا ہے اس آیتِ کریمہ سے جس نے اللہ رب العالمین نے اپیر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو قرابتدار ہیں نشدار ہیں انہیں اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا سورہ شورہ اللہ رب العالمین نے ناظر فرمائی تو سورہ شورہ کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا آپ کے جو قرابتدار ہیں رشتدار ہیں آپ انہیں گلائیں اللہ کی عذاب سے لڑائیں شک سے لڑائیں انہیں توحید کی اسلام کی دعوت دیں جب یہ آیتِ کریمہ ناظر ہوئی تو آپ نے اپنے رشتداروں کو دین کی دعوت دینے کا احتمام کیا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انشاءتِ کریمہ سے پہلے انبیاء کرام کی قصے بیان کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کی ہے فرام کا واقعہ بیان کیا ہے اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں دیگر امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں ان سارے واقعات کے بیان کرنے کی جو حکمت ہی وہ یہ تھے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دین کا کام شروع کریں گے تو لوگ آپ کے سامنے مشکلات کھڑی کریں گے جیسا کہ صادقہ قوموں اور امتوں نے کیا ہے اس میں آپ کو صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والے ہی کو اللہ رب العالمین بہترین انجام سے نماز دار تو یہ بڑی حکمت تھی جس کے تحت اللہ رب العالمین آپ کو تسلیم ہی دیتا تھا ان واقعات کو بیان کرنے کے بہت سارے مقاصد ہوا کرتے تھے ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اندر تسلیم پیدا ہے اور جب کوئی انسان پریشان ہو اسے اگر تسلیم دیگاتی ہے تو غم کو بھول جاتا ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے اور اس حر کرتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو یہ مقصد ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کے صحابے کرام کو تسلیم دینا کہ سارے جو جو جور و ستم ہو رہے ہیں یا جو پریشانیاں آنے والی ہیں یہ وقتی ہوں گی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی آخر کار فتح آپ لوگوں ہی کی ہوگی حقوالوں کی ہوگی اور نیکوکار لوگوں کی ہوگی اس لئے اللہ حبان کو تسلیم دیا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرقین تھے مکہ کے انہیں ڈرانا بھی مقصد تھا کیونکہ وہ ان قوموں کو جانتے تھے انومتوں کو جانتے تھے دیکھتے تھے قوم سالح قوم وحود قوم سمود ان سب کو جانتے تھے ان کے انجام سے واقع تھے تو اس لئے اللہ حبانی ان کو ڈراتا تھا ان آیات کے ذریعے سے ان واقعات کے ذریعے سے تو اللہ حبانی میں جب یہ آیت ناظر فرمائی وَأَنْذِرَ عَشِرَتِكَ الْقَرْبِينَ تو آپ نے ایک دعوت کے احتمام کیا اپنے گھر پر کھانے کا انتظام کیا اور اس میں تقریباً آپ نے چالیس سے پیٹالیس لوگوں کو اکھٹھا کیا آپ کے سارے چچا تھے آپ کے سارے چچاؤں کی ساری اولاد تھے اور دیگر جو اپنے اکھٹھا کیا اور ان سب کو آپ نے توحید کو پنانے ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور شرک ترک کرنے کی دعوت دی کہ آپ لوگوں کا تو اللہ کی دعوت پر ایمان تو ہے کہ ان کی مکہ کے مشرکین اللہ تعالی کو خالق مالک مانتے تھے لیکن شرک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے تو آپ ان کو شرک چھوڑنے کی دعوت دی ایک اللہ تعالی کے عبادت کرنے کی دعوت دی صلح رحمی کی دعوت دی مکارم اخلاق کی دعوت دی تمام چیزوں کی آپ نے اس دعوت کے اندر لوگوں کو آپ نے تمام چیزوں کی دعوت دی ابو طالب جو قریش کے سردار تھے مکہ کے سردار تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو صلاحہ اس پر خوشی کا اظہار کیا اور مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا لیکن باپ دادا کا دین چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی لیکن آپ کا جو دوسرا چچا تھا جو ابو لہب تھا وہ بہت ناراض ہوا اور اسے بات پسند نہیں آئی اور اس نے برے جذبات کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ بھی بلائی اور اس سے باز رہنے کی بات کہی اور کہا کہ لوگ ایک دین پر قائم ہیں تم ان میں اختلاف مت پیدا کرو لوگوں میں دشمنیاں مت پیدا کرو لہذا اس دعوت سے تم باز آ جاؤ یہ کس نے کہا ابو لہب نہیں کہا دعوت ختم ہو گئی اس میں ہمارے لئے درس ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی حق کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کھانے کا احتمام کیجئے ہمارے میں نے کھانے کا احتمام کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے سامنے بات رکھی یہ کھانے کا جو احتمام ہوتا ہے یہ ذریعہ ہوتا ہے یہ فی نفسی عجر اور ثواب کا کام ہے لیکن یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں ہمارے معاشرے میں اسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھر والوں کی شکایت کرتے ہیں مطلب ان کے بارے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے شرک کرتے ہیں بدات و فرافات کے اندر مروس ہیں بہت سارے چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ایسے لوگوں کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے بہتری نمونہ ہے آپ ان کو دعوت دی کن کو آپ نے دعوت دی کیا مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو یہ سارے مسلمان نہیں تھے ابو لہب نہیں مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہوا ابو طالب نہیں مسلمان ہوئی اور جو لوگ تھے مسلمان نہیں تھے آپ ان کو دعوت دی کہ آج ہم غیر مسلم کو اپنے گھر بلاتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے اس کیلئے کھانے کے تمام کرتے ہیں ہم بھی باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور بہت باتیں کھل کر کے پیش کر دیتے ہیں لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اصل یہ چیزیں میرے بھائیوں کہ انسان عمل کرے کہنے زیادہ انسان کو عمل کرنا چاہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ ہماری خامیوں کو غلطیوں کو کوتائیوں کو اللہ تعالی ماں فرمائے غیر مسلم تھے یہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے آپ ان کو گھر پہ بلایا انہیں دعوت دی اور ان کے سامنے توحید اسلام کی دعوت پیشتے کہ آج ہم ایسا کرتے ہیں آج کیوں رکاوٹیں ہمارے درمیان بہت زیادہ کیوں ہیں یہ سب چیزوں کی بنا پر رکاوٹیں کھڑی ہیں اسلام کی حقانیت کی آواز ہے وہ ان تک ہم نے نہیں پہنچایا امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس لیے سارے پرابلمز اور سارے مشاکل اور مسائل ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے اسواب ہیں لیکن ایک اہم سبب یہ لیے کہ ہم نے کھل کر کے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی اور اس لیے بکرم یا اخلاق کے ساتھ ان کے سامنے پیش نہیں آئے انہیں کھانے پر نہیں بلایا ان کو اچھوز سمجھا اور ان کے گھر جانا یا ان کو بلانا اس کو ہم نے اپنے لیے معایوب سمجھا درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور جب دیوار بیش میں اگر ہو تو آواز ہماری اس دیوار کے پیشے نہیں پہنچتی ہے ہماری آواز نہیں رہ جائے گی اس دوران اس درمیان میں دیوار کے الغرض کہنے کے مقصد یہ ہے یہ بھی معایوبی کی ایک سنت ہے ہماری نبی کا طریقہ اگر آپ کسی کو حق اور دین کی دعوت دیتے ہیں آپ اسے گھر پر بلائیے اسے دعوت دیجئے اسے دوریاں ختم ہوتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں رکاوتیں ختم ہوتی ہیں اس لیے اس کو آپ انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے ایسے ہی اور بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں پیکے کی دعوت ہے علیمے کی دعوت ہے ان دعوتوں کے ذریعے بھی انسان کو اسلام کی دعوت حق کی دعوت سنت کی دعوت توحید کی دعوت لوگوں کے درمیان فیرانا چاہیے توکہ ایک صرف ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ان تک حق کی بات پہنچتی ہے تو الغرض آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام اور توحید کی دعوت دی ابو طالب نے تو مدد کا وعدہ کیا جب ابو طالب نے مدد کا وعدہ کیا تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشغاف انداد میں کھل کر کے سفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے قریش اور جو مکہ کے سنداران تھے ان سب کو آپ نے بلایا بنو عدی بنو فیر اور اس حقیقت سے اور جو دیگر لوگ تھے ان سب کو آپ نے کوہ سفا پر چڑھ کر کے سب کو بلایا اور ان سب کے سامنے آپ نے بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ادھر وادی میں دشمنوں کے ایک لشکر ہے ایک گروہ ہے یہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے سب نے کہا کہ ہاں آپ صادق ہے امین ہیں کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہم آپ کو صادق کہتے ہیں اس لئے اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے اور آپ کو سچا مانیں گے پھر ہمارے بھی نے فرمایا کہ تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے گلاتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھلو اللہ پر ایمان لے تملک الاربہ والعجم عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے یہ آپ نے لوگوں کے سامنے دوہید کی دعوت کھل کر کے آپ نے صفحہ پہاڑی وہ صفحہ جسے ہم حج عمری کے اندر باقاعدہ صحیح کرتے ہیں اسی صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے سائے لوگوں کا کھٹھا کیا کیونکہ انسان جب برندی پر ہوتا ہے اس کی آواز دوسروں تک پہنچتی ہے زیاد دور تک لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ان کو توہید کی دعوت دی کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جو آپ کا چچا تھا آپ کا پروسی بھی تھا ابو لہب اس نے سخت اطراز کیا ناراض کی ظاہر کی اور اس نے ہمارے نبی کے لئے بدعا کی اور کہا تب اللہ کیا محمد لہذا جماعتنا اے محمد صل اللہ علیہ وسلم تیری بربادی ہو کیا تُو نے ہم سب لوگوں کو اسی کام کے لئے کٹھا کیا تھا اسی معمولی چیز کے لئے تُو نے ہم سب کوئے کٹھا کیا تیری بربادی ہو یہ اس ابو لہب نے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں اور ہمارے نبی کی تسلی کے لئے سورہ مسد نادر فرمائی اور یہ سید بخاری اور سید مسلم کے حدیث ویسا کہ عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی نے بیان کیا اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی غارت اور اس کی بربادی کا ذکر کیا کہ وہی برباد ہوگا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے شل ہو جائیں گے اس کے عمال اس کی شہرت اس کی جائداد اس کے اولاد کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تباہ و برباد ہوگی اور جہنم کے اندر دونوں جائیں گے اور جہنم کے اندر دونوں سڑیں گے اور جہنم کے نوالہ بنیں گے یہ اللہ رب العالمین نے شروع میں اس حیث صورت کو نازل فرمایا اس صورت ہی کے اندر میرے بھائی علماء نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کی سچی دلیل موجود ہے کہ آپ سچے اور برحق ہیں آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابو لحب اور اس کی بیوی جس کا نام عروعہ تھا یہ ابو سفیان کی بہن تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بادی مسلمان ہو گئے تھے اور امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے والد تھے ابو سفیان تو اس کی ابو سفیان کی بہن تھی جس کا نام تھا عروعہ اور اس کی قومیت تھی امی جمیل یہ ابو لحب کی بیوی تھی اور یہ بھی دشمنی میں اپنے شوہر جیسے تھی اللہ کے سوچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنے میں اس کے پاس یہ قیمتی حار تھا اس حار کو اس نے بیش دیا تھا اور اس سارا پیشہ اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے اندر صرف کیا تھا اسی اللہ نے فرمایا کہ اس کے گردن کے اندر آگ کا حار اللہ تعالیٰ پہنائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے قیمتی حار کو بیش کر کے نبی کی عداوت پر صرف کیا تھا تو اللہ رب العامین نے اس کی صدا یہ دی کہ اس کے آگ کا حار اللہ ارگانی قائمت کے دن پہنائے گا وہ بھی دشمنی میں پچھ رکھ کے اس ساریہ کرتی تھی تو علماء نے بیان کیا ہے کہ نہ ابو لہب اور نہ اس کی بیوی دونوں مسلمان نہیں کیونکہ اللہ رب العامین کیا فرمایا دونوں کے بارے اندر فرمایا کہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے سولو والی آگ کا نوالہ اور ادھر بنیں گے دونوں اور دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے تو اللہ رب العامین کو علم تھا کہ دونوں مسلمان نہیں ہوں گے اللہ اور دعوت توحید کو خبول نہیں کریں گے تو اللہ نے وعی سنائی اور اللہ کی وعید ہر بارب سچی ثابت ہوئی اور دونوں کفر کی حالت کے اندر میں تو یہ ہمارے نبی کی ربوت کے پیشین گوئی ہے یہ صداقت ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ رب العامین کی طرف سے آپ کے پاس رہی آتی ہے پیان آتا ہے اور آپ کو اللہ رب العامین جس طریقے سے بتایا اس صورت کے اندر وہی ان دونوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس طریقے سے اس صورت کو اللہ رب العامین ناظر سنائے اس کے بعد ایک اور آتے کریمہ ناظر ہوئی سورہ حجر کہ اندر کی فسدہ علیمات عمر وعارض ان مشرقین کہ آپ کا جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کھل لم کھلا دنکے کی چوٹ پر آپ اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کریں اور مشرقوں سے اعراض کریں کنارہ کشی اختیار کریں جب یہ آتے کریمہ ناظر ہوئی تو آپ باقاعدہ مکہ کی گھڑیوں میں چلتے کچھ لوگوں کے کٹھا کرتے آپ ان کے سامنے توحید کی دعویٰ دیتے برشک کھلا کھل لم کھلا اور واضح طور پر واشقاف انداز میں آپ نے توحید کی دعویٰ دینا لوگوں کے اندر شروع کر دیا اس کے بعد جب آپ نے ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو کفار مکہ غیض و غزب سے پھٹ پڑے اور شدید غم و غصے کا انہیں اظہار کیا اور پورے مکہ کو اس دعوت نے ہلا کر کے رکھ دیا اور سارے لوگ اس دعوت کی جل کاٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں جو سب سے پہلی بار سے میں آئی ہوئے آئے کہ چونکہ مکہ کے سلدار تھے ابو طالب اور وہ بھی مسلمان نہیں تھے ابو طالب کے پاس آئے اور ان کے بھتیجے کی شکایت کی کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے خداوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں لہذا آپ نے بھتیجوں کو روک لیں ورنہ آپ کے بھتیجے کا انجام برا ہوگا ابو طالب بڑے طورت انسان تھے اور بڑے متحمل نزاج تھے انہوں نے ان کی ساری باتیں سنی اور بڑا نرم لہجہ آپ نے اپنایا اور بہترین انداز سے ان لوگوں کو آپ نے جواب دیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ آپ نے دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں قائم رہے اور میں آپ کے لئے مدد کا وعدہ کرتا کیونکہ پہلے آپ انہوں نے مدد کا اعلان کیا تھا اور ان لوگوں کو سمجھا جا کر کہ آپ نے وہاں سے واپس دیج دیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں مشروف رہے مشغول رہے اور الحمدللہ دعوت توہی شبانہ روز پھیلتی رہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے اسی طوران ایک بڑی مشکل آن پڑی مکہ کے مشرقین کے لئے یہ کہ حج کا موسم آ گیا جب حج کا موسم آ گیا تو مکہ کے لوگ یا جو عرب کے لوگ تھے ان کا دین دین ابراہیمی تھا اصل میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حج اور تواف اور غمرہ ساری چیزیں تھی قربانیاں تھیں اس لئے مکہ کے مشرقین میں ساری چیزیں باقی تھی اور پہلے دینی توحید پر تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے وہ لوگ لیکن بعد میں ان کی ہاں شرک آ گیا اور جس نے شرک کی شروعات کی مکہ کے اندر اس کا نام تھا عمر بن لعال خوزائی وہ شام گیا تھا وہاں سے گتھ لے کر کے آیا اور مکہ کے اندر رکھ دیا اور بعد میں پورے مکہ کے اندر بدبستی عام ہو گئی اور شرک عام ہو گیا ورنہ ان کا اصل دین دین توحید تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ لوگ تھے اسے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اسمائی علیہ السلام کے دین کی بہت ساری چیزیں ان کے ہاں باقی تھی تواف کرنا عمرہ کرنا قربانی کرنا حج کرنا یہ ساری چیزیں ان کے ہاں باقی تھی تو حج آ گیا اب عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے اب ان کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تو حج آ گیا اب یہ آپ کی دعوت مکہ کے اندر محصور تھی اب حج کرنے کے لئے پورے عرب کے لوگ آتے ہیں دور دور کے لوگ آتے ہیں اب آپ کی دعوت تو اور عام ہو جائے گی اب ہم کیا کریں اس کے لئے دن بدن آپ کی دعوت فیلتی جا رہی ہے تو اس وقت مکہ کے اندر ایک بہت بڑا شائر تھا دور اندیش بھی تھا خوش بوش کا مالک تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ المخضومی لوگ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں آپ ہمارے لئے کوئی راستہ بتائیں کہ ان کی دعوت پر جو ہے روک لگا دیا جائے اور ان کی دعوت لوگوں کے درمیان نہ پھیلے تو کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شائر ہیں لوگوں کو رغلائیں گے کہ تو شائر ہے اور شائر کو وادیوں بھٹکتا رہتا ہے اور ایسے ہی باتیں بے سروپا کی باتیں کرتا رہتا ہے اس کی بات پر دھیان نہ دو اس نے کہا کہ میں بھی شائر ہوں یہ کسی شائر کا کلام نہیں ہے کافر کیا کہیں تو لوگوں نے کہا کہ اسے کہو مجنون ہے پاگل ہے تو انہوں نے کہا کہ مجنون پاگل بھی نہیں ہے وہ مجنون پاگل بھی نہیں ہے لوگ آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے ہے کسی نے کہا کہ اسے جادوگر کہو تو انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم جادو بھی جانتے ہیں جادوگر وہ نہیں ہے ہاں ان کی جو دعوت ہے اس دعوت کی حقیقت کے جو قریب ترین قول یہ ہے کہ انہیں جادوگر کہا جائے کیوں اس لئے جیسے جادو سے بیوی کے درمیان فوٹ پڑ جاتی ہے بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے ایسے جو ان کی دعوت قبول کرتا ہے اگر بھائی مسلمان ہو گیا دوسرا بھائی کافر دونوں درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو زیادہ قریب ترین یہ ہے کہ ان کو جادوگر کہا جائے ورنہ وہ جادوگر نہیں ہے بہرحال لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے یہی کہیں گے کہ جادوگر ہے اب مکہ میں داخل ہونے کے جو بھی راستے تھے سارے راستوں پر انہوں نے آج انہوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ جو بھی آئے گا ان سے یہی کہنا ہے کہ مکہ ایک اندر شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادوگر ہے اور ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے لہٰذا تم اس کی بات نہ ماننا اس کی بات قبول نہ کرنا اور اس میں سب سے پیش پیش ابو اللہ حب تھا جو آپ کا چچا تھا کیونکہ عداوت میں سب سے نمبر وہ ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب انہوں نے اسی تدویر پیاس پاس کی تو اللہ رب العامین سور مدسر کے اندر باقیادہ چند آیتیں نادر فرمائی ہیں ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اور اس مجلس میں شرکت ہونے کرنے والے لوگوں کے تعلق سے اور وایت ہے انہوں فکر وقدر فقتل کی فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم اتبرا وستقبر فقال انہا دا اللہ سحر یوسر یہ تو جادو لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی بات کو ہم لوگ روک سکیں بہرحال لوگ ہر منفذ پر اور مکہ ایک اندر داخل ہونے والے ہر راستے پر لوگوں کو بٹھا دیا جو بھی حاجی آتے تھے وہ لوگوں سے ہی کہتے تھے کہ مکہ ایک اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تم لوگ ان کی بات نہ ماننا وہ جاتو گرے دیکھئے اللہ رب العالمین نے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مرد بڑھتا گیا جو جو دوا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے آپ پورے حاجیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعوت کو آپ کے نام کو سارے حاجیوں تک پہنچا دیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خیر رکھا اور بھلائی رکھی کبھی کبھی ایسا ہوتا کی بظاہر کوئی چیز انسان کو غلط نظر آتی ہے لیکن اسی کے اندر بھلائی ہوتی خیر ہوتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہماری آنسی دیوار تک دیکھ سکتی دیوار کی پیچھے کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہمارا علم محدود ہے ہماری آواز دیوار تک پہنچ سکتی آگے نہیں پہنچ سکتی اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا خبر رکھنے والا ہر چیز کو اللہ رب العالمین جاننے والا عشر اللہ رب العالمین کے کام میں حکمت ہوتی ہے اللہ کے کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں سورے آئے کی وایت انشاءاللہ سورے قحف کی آگے چل کر کے حجرت کے تعلق سے جب اپنی گفتگی کی شروعات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے سورے قحف کے اندر حدث خضر کے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ بظاہر بچے کا قدر کرنا خراب تھا اور کشتی کا توڑ دینا خراب تھا لیکن اسی کین ذرہ اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلاے رکھی تھی تو بہت ساتھ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہر انسان کے ہم مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی معمی طور پر تو انسان کونیشہ اللہ ربعہ من کے ذات سے اس مازم رکھنا چاہیے خیر کو امید رکھنا چاہیے اللہ ربعہ من اسی کے ذریعے سے انسان کیلئے خیر کرتا ہے تو آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچ گئی سب لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ چل کر اس انسان کو دیکھتے ہیں کہ آخر ہے وہ کون اور آپ کا نام سب تک پہنچ گیا ان میں دہل بات ہے پہلے لکھے لوگ تھے یا بور انڈیش لوگ تھے اور سوچ بوش کے مالک لوگ تھے اس میں شائر بھی تھے سب لوگ تھے اور سب لوگ آ کر کے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے آپ انہیں توہید کی دعوت دیتے تھے کیونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے یعنی جیسے آج حاجیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی پہلے ایسا نہیں تھا تو لوگ آتے تھے معنی کے پاس اس حج کے موسم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیتیں پر کر کے سنا آتے تھے لوگ عرب تھے اور عرب کی وجہ سے لوگ اپنی عربی زبان جانتے تھے ان پر آپ کی تلاوت کا اثر ہوتا تھا لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے انہیں میں سے ایک شخص جن کا نام تا زمادہ لجدی وہ جادوگر تھے پہت بڑے جادوگر تھے اور جادو کا علاج کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ جادو کرے میں بھی جادوگر ہوں چل کر کے دیکھتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا جادوگر ہوگا میرے اوپر غالب آجائے گا تو میں بھی جادو کا علاج جانتا ہوں اپنا علاج کرنوں گا یہ سوچ کر کے اللہ کے سوچ اللہ علیہ وسلم کے پاس تشکیل لے گئے آپ نے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت فنائی اور خطبت الحاجہ پڑھ کر کے ان کو سنایا خطبت الحاجہ جو ہم جو خطیب ہر جمعہ کے اندر خطبے میں پڑھتا ہے یا بھی کہا ہوتا ہے اس کے لئے خطبت الحاجہ کہا جاتا ہے ہمارے لوگ اسے خطبے مسنونہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خطبت الحاجہ ہے کہ کوئی بھی بات انسان رکھے تو اس خطبے کو پڑھ کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے کوئی بھی حاد جتاب کی ہے کوئی ضرورت ہے کوئی بات کرنا ہے جس کو رکھ کے پڑھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بات کہیں تو آپ نے یہ پڑھ کر کے سنایا تو اتنا اثر ہوا اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جادو تو نہیں ہے ہم تو جادوگر ہیں یہ جادو نہیں ہے اور اس لیے اس لیے سے اثر ہوا کہ اللہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ عزد شنوہ کے تھے عزد شنوہ قبیلہ تھا اس کے تھے اور اللہ نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اپنی ساری قوم کے لوگوں کو میں مسلمان بنا ہوں گا اسلام کے دعوت دوں گا کیوں اس لیے کہ لوگ میری بات مانتے ہیں ان علاقے کا سردار ہوں اور یہ گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دیا ساری لوگ مسلمان ہو گئے یہ کب ہوا حج کے موسم میں ہوا ایسے ایک شخص جن کا نام تھا عمر بن عبصہ یہ بھی بہت بڑے شائر تھے اور بڑے سویدوش کے مالک تھے یہ ہمارے بی کے پاس آئے تو ہمارے بی نے کہا پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا محمد ہے کہا کہ آپ جادوگر کہانے میں جادوگر نہیں ہیں کہا آپ کیا پیش کرتے ہیں ہمارے پر پیش کیجئے تو انہوں نے ہمارے بی نے کہا کہ میں ایک اللہ کی دعوت کی طرف ایک اللہ کی عبادت کر لوگوں کو بلاتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو بتوں کی عبادت نہ کرو صلاح رحمی کرو لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش ہاؤ یہ ہماری دعوت ہے کہا تو بہت اچھی دعوت ہے یہ آپ جادوگر تو جادوگر تو اسی چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے تو کہا کہ میں اللہ تعالی کا نبی اور اس کا رسول ہوں اللہ رب العالمین مجھے پیغام بھیجتا اور پیغام کو میں لوگوں کے اندر آم کرتا ہوں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ایسے تو فیل بن حمار الدوسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے جو علاج نکالا اس علاج کے در اللہ رب العالمین نے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے اندر اور آم کیا اور اس لیے کہ اسلام کی دعوت اور دادا پھیلنے لگی یہ چیز دیکھ کر کے اور آگ بگولہ ہو گئے ایک طرف تو انہیں یہ شکایت تھے ابو طالب سے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو دعوت سے نہیں روک رہے ہیں اور دوسرے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اُلٹا نتیجہ نکلتا ہے اور اسلام کی دعوت دن بھت دن فیلٹی جا رہی ہے تو انہوں نے ابو لہب کی اگوائی میں اور اس کی صدارت میں سمجھ لیجئے اس کی نگرانی میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ شریف ہوئے کا ہنسی اور مذاق کرانا آپ کی تحقیر کرنا اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنا آپ کی شخصیت کو اور آپ کی دعوت کو مجرور کرنا آپ پر برے برے نظام لگانا اور یہ جو مرحلہ سات سال کا اور یہ جو ساری چیزیں آپ کے سانے بتائی جا رہی ہیں سنی کی ترتیب آر ہوئی لیکن پورے سات سالوں کے اندر یہ سارے چیزیں پیش آئیں تو لوگ آپ کو شائر کہتے تھے مجروم کہتے تھے پاگل کہتے تھے اللہ ہر بلانے میں قرآن کی آیتیں اتارا کرتا تھا آپ کو تسلی دیا کرتا تھا کہ آپ سے پہلے جو بھی انبیاء ہیں سب کے ساتھ لوگوں نے ہی معاملہ کیا آپ صبر کیجئے اور توہد کی دعوت کو عظم کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فیلاتے رہے آپ پر دعوت میں مصور رہتے تھے ان لوگ آپ کے اوپر نظام ترازیاں کیا کرتے تھے ایک تو انہوں نے یہ حربہ اپنایا دوسرا حربہ یہ اپنایا کہ قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے شکوک و شبحت پیدا کرنا شروع کر دیا آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبحت کہ قرآن تو کسی انسان کا کلام ہے یہ تو شاعر کا کلام ہے قرآن ایک ہی بار کو نہیں نازل ہوا اور قرآن اگر نازل ہوتا تو اس مکہ اور طائف یہ دو بڑی بستیاں ہیں ان دو بڑی بستیوں میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں کس پر قرآن کریم کو نہیں نازل ہوا یہ کہا کرتے تھے آپ تو اتنے ماندار نہیں ہیں آپ پر قرآن کریم کیوں نازل ہوا دوسرے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوا اور وہ کہتے تھے کہ مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ جیسا کس سے پہلے اس کا نام آیا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا وہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا بڑا شاعر تھا ایسے ہی طائف کے اندر جو ہے ایک شرط تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عروہ بن مسعود السقفی اس کے اوپر قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہوا یہ تو مکہ اور طائف کے دو بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر قرآن کریم کا نظر ہونا چاہیے تو قرآن کریم کے بارے میں سکوک و شباعت پیدا کرتے یہ کسی انسان کا کلام ہے یہ خود اس کا پناہ کلام ہے یا اس حریکے سے کسی نے اس کو لکھ کر کے دے دیا ہے اور بتا دیا ہے لوگوں پر پڑھتا کر کے اس حریکے سکوک و شباعت پیدا کیا کر دیتے ہیں تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن کریم کے در اللہ رب العمین نے ثابتہ قوام اور ملر کے قصے اور کہانیاں ریان کی ہیں انہوں نے کیا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو یہ لوگ الگ وہی پر لوگوں کو کٹھا کر کے پہلوانوں کی اسپندیار کی رستم کی اور اس حریکے سے پڑھے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں بنا پتا لوگوں کے سامنے بیان کیا کر دیتے تھے یعنی یہ منظر ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس بیس لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ادھر وہی پر مکہ کے لوگ جاتے تھے ابو لہب جاتا تھا اور ابو جہل دیگر لوگ جاتے تھے اور وہی پر کہانیاں سنو شروع کر دیا کرتے تھے اور اس حریکے سے لوگوں کی توجہ بھٹکایا کرتے تھے یہ بھی انہوں نے اپنایا تاکہ لوگ جو ہے آپ کی دعوت نہ سنیں آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں نظر بیر حارس باق آدھے ایک آدمی کا نام تھا وہ حرس گیا اور آ کر کے جہاں قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ ہی ان کی کہانیوں کو سنایا کرتا تھا چوتھی شکل انہوں نے یہ اختیار کی کہ دن بدین اسلام کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جن بدین اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں تعداد میں دن بدین ادافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میرے بھائیوں توہید کی دعوت فطرت کی دعوت ہی ہے اور مکہ کے مشرقی میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی شکل نہیں کیا تھا مطلب یہ کہ بھوتوں کی پوجہ نہیں کیا تھا انہوں نے بھوتوں کے سامنے اپنی پیشائی نہیں جھکائی تھی جانتے تھے وہ بکر انہوں نے سے تھے کبھی انہوں نے بھوت کے سامنے اپنی پیشائی نہیں جھکائی تھی بہت سائے لوگ تیسے کوئی توہید جو ہے انسان کی خطرت ہے اللہ حرب بلانہ نے ہر بچے کو اسلام پر پیدا کیا توہید پر پیدا کیا تو بہت سائے لوگ جانتے تھے کہ یہ طبیعی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چیز رائش تھی عام تھی کوئی جرات نہیں کرتا تھا اس کے خلاف بولنے کی یہ چیز تھی لیکن جب اسلام کی دعوت توہی دنب دن فیلتی گئی اور ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس پر قدگم لگانا ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے اب کچھ سودے بازی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی پالیسی اپناتے ہیں ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی دعوت دیجئے ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کے بات کریں گے ایک سال آپ ہمارے خداوں کے بات کیجئے ہم آپ کو نہیں روکیں گے اس میں باقاعدہ ہار تھی مسلکین مکہ کی پہلے تو اسلام کا نام لینا نہیں گوارہ کرتے تھے اور اسلام کے بارے میں اتنا سخت رویہ اب ان کے اندر لچک پیدا کیوں ہوئی اس لئے کہ دنبندر اسلام کی دعوت فیلتی جا رہی تھی لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے چھوٹے بھی بڑے بھی مرد عورت عمیر غریب سب کے ساتھ لوگ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے کچھ سعودے بازی کی جائے ہم کچھ تنادل کرتے ہیں اپنے حق سے دستفردار ہوتے ہیں کچھ آپ اپنے حق سے دستفردار ہو جائیے لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کے بات کریں گے ایک سال ہمارے خداوں کیا بات کیجئے اللہ تعالیٰ نے سورہ کافر ناظر فرمائی لکم دین اکم الیدین ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ توحید کے ساتھ سعودے بازی اسلام کی موت ہے اسلام کی خودکشی ہے اسلام کی پہچان ہے توحیب اگر ایک سال ان کے خداوں کو پوجھ لیں گے تو پھر اسلام کی توحید کی دعوت کیسے لوگوں کو دیں گے جو ایک سال تمہیں بات کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ وہ چل سکتا ہے اس کے بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ خودکشی ہوا کرتی ہے توحید پر سعودے بازی اور توحید کے تعلق سے انسان اگر کسی کے ساتھ جو ہے سعودے بازی کرتا ہے یا اس حریکے سے کمپرومائز کرتا ہے تو یہ سمجھ یہ کہ اسلام کی کے لئے خودکشی ہے اور دعوت کے لئے خودکشی ہوتی ہے اس اللہ رب العامی نے ساتھ ہو کہ بنیاد ہے میرے بھائی بنیاد پر اگر آپ کو پرومائز کر لیں گے تو کیسے کام چلے گا اس لئے اللہ رب العامی نے ساتھ لفظ میں کہتے کہ یہ ایسا نہیں ہوتاکتا ہے لکم دین اکم علیہ دین تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین ہے اپنے دین کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے بلائیں گے تم اپنے پر قائم رہو لیکن ہم دین دعوت توحید سے کبھی جو ہے چسپوشی نہیں کر سکتے اور توحید دعوت لوگوں کے درمیان دیتے رہے ہیں یہ بھی ناکام ہو گئے آخری شکل وہ نے اپنائی کہ اب وہ ظلموں ستم پر اتر آئے ہی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے جب کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو لوگوں پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے کہ ظلم کے ذریعے سے ہم اس دعوت کو روک دیں گے آواز کو روک دیں گے حالانکہ ظلم سے کبھی حق کی آواز نہیں ہوگی ہے حق کی دعوت نہیں ہوگی پھر وہ نے بھی تو ہی کیا تھا اس نے قدر کرنا شروع کر دیا تھا لیکن کیا رک گئی ہے آواز نہیں مکہ کی مشرقی میں یہ حربہ اپنایا اور ہر زمانے کے ظالم ہوتا وہ یہ حربہ اپناتا ہے کہ یہ حق کی آواز روک دیں اور آواز کو دبا دیا جائے تو انہوں نے آخری شکل اختیار کی اور اس طریقے سے ظلم و ستم پر وہ اتر آئے اور ظلم و ستم ایسا کیا کہ کوئی ذات محفوظ نہیں رہی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو مکہ کے اندر معذر ہستی تھی اور منفرد سخصیت کے مالک تھے آپ لوگ آپ کو شادی قومین کہتے تھے لوگ آپ کا تب احترام کیا کرتے تھے آپ کی ذات مبارکہ بھی محفوظ نہیں رہی اور لوگوں نے آپ کو بھی تکلیف دینا شروع کیا ان میں سرپرست آپ کا جو چچا تھا ابو الحب وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے وہ عباسوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا کرتا تھا لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے اور جو ہی صحیح کے سے آپ کو پر یعنی تانے کسا کرتے تھے یعنی آپ سوچیں ذرا تھوئی دے میں تصور کیجئے کہ ایک انسان اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور اس کا چچا یہ کہے کہ میرا بھتیجہ میں اس کو برسل جانتا ہوں چالیس سال سے میں اس کو جانتا ہوں یہ پاگل ہے اس کی بات نہ سننا تم تو باہر کے لوگوں میں اس کا حقیقی چچا ہوں میرا پروسی میرے ساتھ رہتا ہے لہذا یہ تو میں اس کو جانتا ہوں یہ پاگل ہے کسی تکلیف والی بات ہوگی میرے بھائیوں کسی تکلیف والی بات ہوگی کہ انسان صبر نہیں کر سکتا اتنا ہمارے بھی نے صبر کیا اسلام کیلئے توحید کیلئے آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو لرائی جھگڑی جھگڑا قتل کی نوبت آجائے گی لیکن آپ نے صبر کیا تو ابو لحف سب سے صرف فرستہ آپ کو تکلیف دینے میں آپ کا پروسی بھی تھا اور اس حقیقے سے گھنٹوں کو آپ کی پیچھے لگا دیا کرتا تھا اور ہمارے بھی کی دو بیٹیاں دو قیعہ اور امی قرصوم کا نکاح اس کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا ایک کا نام تھا اتواد اسے ایک نام تھا اتیبہ جب ہمارے بھی نے دعوت توحید دینا شروع کیا تو اس نے طلاق دلوا دی طلاق دلوا دی اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور اس حقیقے سے جب آپ کے بیٹے عبداللہ کی وفاد ہوئی تو اس نے بھی تانہ کسا اور لوگوں نے بھی تانہ کسا اس نے ایک تانہ جس کا آج بنوائل نام تھا اس نے بھی تانہ دیا کہ اب آپ تو ابتر ہو گئے ہیں آپ کے پاس انہوں نے اولاد نہیں رہ گئی ہے یعنی جو لڑکا ہوتا ہے اسی سنسل چلتی ہے تو قاسم کا پہلے انتقال ہو گیا تھا ابو عبداللہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں نے تانہ دینا شروع کیا اسی میں سے ابو الہب بھی تھا اس موقع پر اللہ عبداللہ نے سورہ کاؤسر نادر فرمائی بسم اللہ عبداللہ عبداللہ نے پہلے ابی کو تسلی دی تو اس طریقے سے ابو الہب پیش پیش تھا آپ کو تکلیف دینے میں آپ کو پریشان کرنے میں آپ کے راستے میں تک جو ہے یعنی کانٹے رشانے میں تکلیف دینے میں سب سے آگئے گئے تھا اس کی جو بیوی تھی امی جمیل یا اروہ وہ بھی اسی کے ساتھ تھی اسی کے ساتھ تھی جو اسے معلوم ہوا کہ اللہ عبداللہ نے میرے شہر اور میرے بارے میں شورت تاریخ ہے تو اس نے بڑا پتھر لیا اور کہا جا کر کہ اللہ عبداللہ کے سر پر مار دوں گی اور اس کے بعد وہ گئی آپ حرم کے اندر تھے اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق عزی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے اور اسے نظر اللہ عبداللہ نے آپ کی حفاظ فرمائی ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے ساتھی کئی ہی تو ہیں ہمارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ عبداللہ نے آپ کی حفاظ فرمائی اور اس طریقے سے وہ یعنی آپ کو نہ دیکھ سکی اور اس طریقے سے واپس ہو گئی تو وہ بھی دشمنی میں اور اس طریقے سے آپ کو تکلیف دینے میں آگے آگے تھی ابو جہل تھا یہ بھی بہت آگے تھا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ماموت تھا ابو جہل یہ بھی تکلیف دینے میں پیش پیش تھا ابو جہل اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ جا کر کے جو آپ سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کی گردن مبارک پر اس کا اپنا قدم رکھوں گا اور اس طریقے سے آپ کی گردن کو زمین پر میں یہ سوچ کر کے آگے بڑا ابو جہل اور لیکن اللہ رب العمین نے آپ کی حفاظ رمائی اور جیسی آگے بڑا پیشے ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کیا ماجرہ کہا کہ میرے درمیان ایک آگ کی کھائی ہے اور میں گویا کہ اگر آگے بڑھونڈا تو آج میں داخل ہو جاؤں گا اس لئے آگ کی پیشے ہو گیا اللہ رب العمین نے ہمارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ظلم سے حفاظ رمائی تو اس طریقے سے وہ بھی پیش پیش تھا اللہ رب العمین سی کے بارے میں سورے جو علق ہے یہ جو آیت کریمہ ناظر فرمائی ہے اسی ابو جہل کے بارے میں ناظر فرمائی اس طریقے سے ایک شخص فاجر کا نام تھا وہ بھی بیش پیش تھا ہمارے نبی کو تکلیم دینے میں یہ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے اسے لاکر کے اونٹ کی اجڑی لاکر کے آپ کے سرے مبارک پر ڈال دیا اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہسنے لگے ذرا دیکھیں کتنی تکلیف والی بارے ہیں اوٹ کی وجری لاکر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر ڈال دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں بھی آئیں اور اس طریقے اس وجری کو اٹھایا اور اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئی اور ایک مرتبہ جو ہے ابو ابن خلب تھا اس نے اقباہ بن ابی معاید جو اس کا دوست تھا کہا کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور پر تھوک کر کیا ہو اور اقباہ بن ابی معاید نے نعوذ باللہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا گئے اس نے تھوک بھی دیا اس خدر ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی اور عذیتیں پہنچائی گئی امیہ بن خلب تھا یہ بھی بہت مشہور تھا ہمارے نبی کو تکلیف دینے میں وہ بھی ہمیشہ لانتان کیا کرتا تھا گانیاں دیتا تھا برے برے علقاب سے آپ کو نمازتا تھا اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں سور حمزہ ناظر فرمائی وَإِلُ لِكُلْ لِهُمْزَةِ الْحُمْزَةِ یہ اسی کے بارے میں عمیہ بن خلب کے بارے میں ناظر ہوئی ہے ایسے شخص جس کا نام تھا اخنط بن شریف شرائق السقفی یہ بھی بہت ہی اوباش قسم کا انسان تھا یہ بھی مائن صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آگے آگے تھا اللہ رب العالمین سور قلب میں اس کے بارے میں آیت ناظر فرمائی وَلَا تُتِعِكُلْ لَحَلَّا فِي الْمَحِينَ هَمَّا زِمَّا شَائِنْ بِنْ عَمِينَ یہ جو چند آیتیں ہیں اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین آتر فرمائی تو آپ ذرا دیکھیں کہ اب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی وہ بھی مکہ کے ظالموں کے جور و ستم سے محفوظ نہیں رہی تو جو دیگر صاحب اکرام تھے وہ کیسے محفوظ رہ سکتے تھے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کی ذات جب محفوظ نہیں رہی تو جو صاحب اکرام تھے جن میں غریب بھی تھے اور جو غلام تھے لونیاں تھیں وہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں بڑے بڑے صاحب اکرام محفوظ نہیں رہے اب وہ وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تاجروں میں ان کا شماع ہوتا تھا بڑے تاجر تھے وہ بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہے حرم کے اندر باقاعدہ لوگوں نے مرتبت کو جوتوں سے لاٹی اور ڈنڈے سے پیٹا پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور اس حریکش آپ گر پڑے اور آپ کو اٹھا کر کے گھر لائے گیا اور جب آپ سب سے پہلے آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور آپ کہاں ہیں اس قدر اللہ کے سور سے آپ کو محبت دی اور عقیدت دی اب وہ کر صدیق کو بھی لوگوں نہیں بخشا اسلام بن افہان رضی اللہ عنہ جو ان کا چچا تھا انہیں خجور کے چٹائی میں باندھ کر کے نیچے سے دھوا دیا کرتا تھا کہ سانس کھول کر کے آپ اسی کے اندر آپ کا سانس رکھ جائے اور اس لی کے سام مر جائے یعنی اس قدر لوگوں نے صحابے کرام کو تکلیفیں دی مصاحب بن عمیر رضی اللہ عنہ ماردار لوگوں میں سے تھی مصاحب بن عمیر اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں جنہیں آپ نے مدینہ بھیجا تھا سب سے پہلے سفیر مصاحب بن عمیر رضی اللہ عنہ پڑے نازو نام کے اندر میں پڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں تاریخ میں بیان کیا گیا پڑے خوبصورت تھے اور جب مکہ کے اندر نکلتے تھے لوگ آپ کو دیکھنے کے لئے ترسا کرتے تھے کھلکیوں سے عورتیں رکیاں آپ کو دیکھا کرتی تھی اتنا حسن و جمال تھا مصاحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے مالدار مثالوں میں سے تھے بہر نازو نام میں ان کی پروری شوری تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کے والد نے سب لوگوں نے ان کو بہت تکریفیں دی اور کھانا پینہ بند کر دیا گھر سے نکال دیا مصاحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لیکن اسلام پر وہ ثابت خدم رہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا کوئی بھی مکہ کے ظالموں کو ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہا سب نے اور کہتے ہیں کہ وہ بکر ہوں امار ہوں ان کی ماں سمیہ سحیر بلال مقداد جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا سب کو مکہ کے لوگوں نے ظلم دیا اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلف کی غلام تھے امیہ انہیں رسیوں سے باندیا کرتا تھا چل چلاتی دھوب میں انہیں پتھروں وہاں آپ کے سینے پر پتھر لٹا دیا کر دیا کر دیا کرتا تھا اور مکہ کی گرمی آپ جانتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے سب گرمی میں اور پہاڑیوں پر اور پتھروں پر جا کر ان کو لٹا دیا کرتا تھا اور اس لیے کہ بھوکا پیاسا رکھا کرتا تھا اور پھر رسی میں باند کر کے باقادہ انہیں مکہ گلیوں میں لوگ غصیرہ کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ گلیوں باقادہ عباس قسم میں جو لوگ تھے ان کو گلیوں کے اندر گھسیرہ کرتے تھے لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور اس طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ کو لیکن ان کی زبان سے اہد اور اہد کے لابہ کچھ نہیں نکلتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ ان کو خیر کر کے آزاد کر دیا بلال رضی اللہ عنہ کو کیونکہ غلام تھے عیشہ ماربنی آسی رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہیں ان کی والدہ ان کا نام تا یاسی وہ مسلمان ہیں ان کی والدہ کا نام تا سمیہ وہ بھی مسلمان ہیں ان پر لوگوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم ڈھایا اور اس طریقے سے وہ جہل نے ان کی والدہ کی سرمگاہ نے نیزہ مار دیا جس سے ان کی وفات ہو گئی اور باقاعدہ اوٹ ایک پاہ ایک اوٹ کے اندر مادا گیا دوسرا پاہ دوسرے اوٹ کے اندر مادا گیا اور دونوں اوٹوں کو مخالف زند میں چلنے کا وہ جہل نے چلایا اوٹ کو ایک آگے جا رہا ہے ایک اوٹ دوسری طرف جا رہا ہے جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے دو دھووں کے بے رائے اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دی اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی سرمگاہ کے اندر اس نے جا کر کے برچہ بیمارہ میزہ بیمارہ جس سے وہ تاب نہ لاسکیں اور اسی جگہ پر ان کی وفات ہو گئی اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی شہیدہ حضرت عاصر رضی اللہ عنہ جو ماربین آسر کے والد تھے ان کو بھی اتنا تکلیف دیا اتنا ستایا جو بھی زخنوں کی تاب نہ نہ لاسکیں اور اسی جگہ پر ان کا انتخال ہو گیا ماربین آسر رضی اللہ عنہ انہیں بھی لوگوں نے کو ستایا اور ان سے کفریہ کلمات کہلائے اور جب چھولا اللہ کے سر کے پاس آئے اور کہیں لگے کہ میں نے صرف اپنی زبان سے کہا ہے اپنی جان بچانے کیلئے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا اس لئے میں نے صرف اپنی جان بچانے کیلئے اپنی زبان صرف کلمیں کفر کہی دیا ہے تو کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اللہ برامی نے باقاعدہ آیت کریمہ ناظر نے فرمائی اور کہا کہ من کفر باللہ انباد ایمانہی الا من مکرہ وقلبہ مطبئن بالایمان کی جس کا دل ایمان پر مطبئن ہو اگر اسے مجبور کر دیا جائے کفریہ بات کہنے پر تو اللہ تعالی اسے معاف کرے گا اللہ تعالی اسے سزا نہیں دے گا اور یہ قیامت تک کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے یہ حکم موجود ہے کہ جہاں انسان کی جان بن پڑے اور جان کا خطرہ ہو اگر دو راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں یا تو استقامت کا مدارہ کرے اور شعادت کے درجے پر فائد ہو جائے یا تو اسلام یا تو اپنی جان بچا لے اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں لیکن دل میں اس کے نام ہو کیونکہ کسی کا کنٹرول دل پر نہیں جل سکتا ہے کوئی زیادہ انسان کو زبان تک کنٹرول کر سکتا ہے لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر کہ اپنی جان انسان بچا سکتا ہے تو حضرت عمر بنیاد سے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی قسم میں نے صرف زبان سے کہا ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کی موت دیکھی شعادت دیکھی جو میرے برداز سے باہر تھا پسرے میں نے صرف زبان سے لات گئی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو ناظر فرمایا خباب بن عرد تھے یہ بھی پہلے قویہ تھے گلوکار تکانہ گیا کرتے تھے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دی انہیں بھی خوب سزا دی گئی سخت گرمی کے اندر پتھروں پر ان کو لٹا جاتا تھا اور ان کے سر پر گرم لوہے کی سلاحوں سے حملہ کیا گیا تھا اور اس لیے سے سر کے اوپر سر یعنی گرم لوہا سر کے اندر باقاعدہ داگا گیا اور اس لیے سے یعنی آپ پر حملہ کیا گیا تو اتنا سارا ظلم برداشت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہیں وہ سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر قرآن کریم کی جہرن تلاوت کی تھی جہرن تلاوت کی تو جس پر انہیں گالیاں دی گئی انہیں عذاب دیا گیا انہیں مارا گیا رسی میں باندھ کر کے انہیں مکہ کے اندر باقاعدہ گھسیٹا گیا خالد بن سعید بن آس ہیں عثمان بن مذہور اگلم بھی فیرستے میرے بھائیوں اور جیسا کہ حضر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو مکہ کے ظالموں کے ظلم سے بچا سب پر جورو ستم کے پہاڑ توڑے گے کوئی برداشت کیا اور اس لیے سے کوئی نہیں برداشت کر سکا لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے ظلم سے باقی بچا تمام کے تمام لوگوں کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا اور اس طریقے سے انہیں پریشان کیا یہاں تک کی کچھ ایسے صحابے کرام ہیں جن کوئی لوگ اوٹ یا گائی کی تازہ کھال میں لپیڑ کر کے دھوک کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے انہیں تقلیم دیا کرتے تھے تو ایک لمبی فیرستے میرے بھائیوں ان کے ظلم کی مکہ کی مشرقین کی اور اس طریقے سے جو مسلمان ہوا کرتے صحابے کرام ان کے صبر کے ایک لمبی تاستان ہے جو ماں آج ہمارے بھی مشہ لے رہا ہے اور اس طریقے سے اس ظلم ہوتا رہا اس ظلم کی انتہار رہی اسی دوران امید کے کرم یہ نظر آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو حب شاہ حجرت کرنے کا حکم دیا اور کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا آدل تھا اور وہ عیسائی یعنی کرسچین تھا نصرانی تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بچانے کے لئے جو مظلوم صحابہ تھے ان تمام صحابے کرام کو آپ نے مکہ مکرمہ سے حب شاہ کی طرق حجرت کرنے کا حکم دیا یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درست میں شروعات کریں گے اللہ حرک برامین ہم سب کو دین پر ثابت قدمی تا فرمائے اللہ حرک برامین دین کو ہمارے اندر پیوست کرے اور اللہ حرک برامین ہمیں پہ نبی کی سمتوں پر قائم رکھے اللہ حرک برامین ہمیں اللہ حرک برامین ہے اللہ حرک برامین ہے